ریاستی وزیر پنچہ ادراج و دہی ترقی اور ابلی دیا کر راؤ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کسانوں کو معیشت کو بہتر بنانا اور دیگر شبہیات کے مماثل زیرات کو فروغ دینا اور کسانوں کو خود مکتفی کرنا کیسی آر حکومت کی اولین ترجی ہے تشکیت تلنگانہ کے بعد اس زیبن میں ریاستی حکومت نے کئی ایک اقدامات کیے ہیں جس کا نتیجہ میں ریاست تلنگانہ میں شبہ زیرات کو زبردست فروغ حاصل ہوا وہ آج حلق اسمبلی حسنباد کے موزے شواپور منڈل القاتورتی حمین حکومت تلنگانہ کی جانب سے مقامی کسانوں کے لیے تعمیر کردہ رائیتو ویدیکا کا مقامی رکن اسمبلی ستیش کمار و سرد نشین زلہ پریشت ڈاکٹر امسری صدیر کمار کے ہمراہ رسمی افتتا انجام دے کر کسانوں کے کسیر اشتماع سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست میں علاقہ تلنگانہ کا ذریع شبہ نہ صرف بری طرح نظر انداز کر دیا گیا تھا بلکہ حق تلفی کا شکار بھی بنایا گیا تھا اور اس کے ازالے کے لیے نئی ریاست تلنگانہ میں وزیرالہ کے سیان نے شبہ زیرات انہیں حاصل عبور اور تجربات کو بروے کار لاتے ہوئے شبہ زیرات کے لیے سود مند اقدامات کیے اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ موزے کشوپور کی ندی پر بریج کی تعمیر کے لیے دو کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں ستیش کمار رکنے سبلی اس نواد نے اپنے خطاب میں مخابی کسانوں کو اپنے مسائل کی ایک سوی کے لیے اور ذریع مقاسد کے لیے ریت اوبریکہ کے استعمال کرتے ہوئے استفادے کا مشورہ دیا موسیقی 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 موسیقی